اگر شرط فرمایا اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا اِنَاسَا یہ مشرق اللہ کے سوا کچھ عورتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ تو صرف عورتوں کی پوجا کرتے ہیں یہاں پر کفار مکہ کے لئے مشرقین مکہ کے لئے فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی پوجا نہیں کرتے اللہ کی عبادت نہیں کرتے اللہ کو چھوڑ کر یہ عورتوں کے پوجا رہی ہیں اس طرح کیوں فرمایا گیا اس کی چند وجوہات ہیں مشرقین مکہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کے نام سب مونس ہیں جیسے یہ اللہات عزہ اور منات کی پوجا کرتے اور یہ سارے بت مونس ہیں نہ صرف نام مونس ہیں بلکہ ان کی شکلیں بھی مونس بنائی گئیں عرب کے ہر قبیلے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے اور اس کو اس قبیلے کی انسا کہتے تھے اور انسا عربی میں عورت کو کہتے ہیں آج بھی ہندوستان میں جو مندر ہیں ان مندروں میں بہت سے بت ایسے ہیں جن کے نام بھی عورتوں کے ہیں اور ان کی شکل و صورت اور ان کا سارے معاملات جو ہیں وہ عورتوں کے ہیں بلکہ انہیں جو لباس پہنائے جاتے ہیں وہ بھی عورتوں کے پہنائے جاتے ہیں اسی طرح مشرقین عرب اپنے باطل خداوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور اسی طرح مشرقین آج بھی اور اس زمانے میں بھی بتوں کو زیور وغیرہ پہنا کر عورتوں کی طرح سجاتے تھے اس لئے انہیں فرمایا گیا کہ کیسے نادان ہے کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر اللہ وحدہو لا شریک کہ حضور سجدہ ریز ہونے کے بجائے یہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو عورتیں ہیں عورتوں کی شکل میں ہیں عورتوں کے نام ہیں عورتوں کے لباس ہیں عورتوں کی طرح انہیں زیور پہنائے گئے ہیں ان بتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں اس میں ایک طرح سے مشرقین عرب کو جھنجوڑا گیا ہے کہ انہیں بہت زیادہ اپنے مرد ہونے پر فخر تھا اور زمانے جاہلیت میں وہ عورتوں کو بہت حکیر سمجھتے تھے تو فرمایا گیا کہ یہ کتنے نادان ہیں دنیاوی اعتبار سے تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ دفن کر دیتے ہیں مگر اس معاملے میں ان کی عقل ایسی ماری گئی کہ اللہ کے مقابلے میں عورتوں کے پجاری بنے ہیں وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا اور وہ تو صرف سرکش شیطان کو پوچھتے ہیں پہلے فرمایا گیا عورتوں کی پوجھا کرتے ہیں اور اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بظاہر یہ بتوں کو پوجھ رہے ہیں لیکن در حقیقت یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ سارے کام کر رہے ہیں اور شیطان کہنے پر ہی بت پرستی کر رہے ہیں تو در حقیقت یہ شیطان کے پوجھاری ہیں لَعَنَهُ اللَّهُ اللہ نے شیطان پر لعنت کی جس شیطان پر اللہ نے لعنت فرمائی اس مردود کے یہ مشرقین پوجھاری ہیں وَقَالَ اور شیطان نے کہا اللہ رب العالمین کے حضور لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُودًا قسم ہے میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ ٹھہرایا ہوا حصہ لوں گا یعنی میں کچھ لوگوں کو اپنا مطی اور فرما بردار بنا لوں گا انہیں گمراہ کر دوں گا